نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے انٹیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم آپ کو چکن چوامین کی ریسیپی سکھائیں گے چوامین بنانے کے لیے جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں ایک نوڈلز دو پیکٹ چکن آدھا کلو انڈے تین ادد چاپ کی ہوئی گاجریں ایک کپ چاپ کی ہوئی شملا مرج ایک کپ چاپ کی ہوئی بنگو بھی دو کپ چاپ کی ہوئی سپرنگ آنین ایک کپ سرخ مرج کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون کالے مرج کٹی ہوئی یا پسی ہوئی ایک ٹیبل سپون نمک ڈیل ٹیبل سپون یا حزبے زائخہ چیلی سوس تین ٹیبل سپون سویا سوس تین ٹیبل سپون وینیگر تین ٹیبل سپون ٹیبل سپون چیلی گارڈک سوس تین ٹیبل سپون لیسن چاپ کیا ہوا پانچ سے چھے جوے آئل ہاف کپ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ایک کڑاہی میں آئل ڈالیں اب اس میں لیسن کو ڈال کے فرائی کرنا شروع کریں جب لیسن فرائی ہو جاؤ اور اس کی خوشبو آنے لگے تو اب اس میں چکن کو ڈال دیں چکن کو ڈال کے اچھی طریقے سے فرائی کریں جب چکن اپنا کلر چینج کرنے لگے تو اس میں نمک کوٹی لال مرچ اور کالی مرچ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کریں ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کر دیں تاکہ مسالہ جلے نہ اب اس کے بعد اس میں سب سے پہلے چلی سوس سویا سوس اور وینگر اور کیچپ ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو فرائی کریں جب یہ بلکل خوشک ہونے لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے چکن کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر رکھ دیں تاکہ چکن گل جائے اب اس کے بعد ایک چمچہ لے کر اچھی طریقے سے چکن کو ہلکا ہلکا سا پریس کر کے علیدہ علیدہ کر لیں تاکہ چکن کا ریشہ علیدہ علیدہ ہو جائے اب چکن خوشک ہونے لگے تو اس میں سب سے پہلے گاجرے ڈالیں اس کو دو سے تین منٹ اچھی طریقے سے فرائی کریں اس کے بعد اس میں شملا میرز ڈال کے فرائی کریں اور پھر بن گو بھی جب بن گو بھی بھی اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے تو اب اس میں آپ بچا ہوا چلی گارڈک سوس بھی شامل کر دیں ایک دیکچی میں پانی فل کر کے رکھیں اور اس میں ایگ نوڈلز کو کھول کے ڈال دیں کوشش کریں کہ درمیان سے ایگ نوڈلز کو بریک کر کے پھر پانی میں شامل کر دیں تاکہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہ ہو یاد رہے کہ جب پانی کے اندر بوائل آنے لگے تو اس وقت آپ نے یہ سوائیاں اس میں شامل کرنی ہے ساتھی ساتھ آپ اس میں ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیں اور چٹکی بھر حلدی ڈال دیں اس سے ان کا کلر بہت خوبصورت آئے گا چھے سے سات منٹ کے اندر سوائیاں بوائل ہو جائیں گی ایک کانٹے سے سوائیاں کو اٹھا کے چیک کریں کہ وہ گل گئی ہیں یاد رہے اس کے اندر کی سختی ختم ہونی چاہیے بلکل سوائیاں نرب نہیں ہونی چاہیے ورنہ جب آپ کوکنگ کریں گے تو وہ بلکل میلٹ میلٹ سی ہو جائیں گی اب آپ جیسے ہی سوائیاں گل گئی اس کو فلٹر کرنا ہے اور فلٹر کرتے ہی اس کو فورا اس ٹائم پر اس کڑاہی میں شامل کر دیں جس میں آپ ساری سبزیاں فرائے کر رہے تھے اب اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں نوڈلز مکس کرنے کے بعد یاد رہے کہ آپ اس کو دو چمچوں سے اگر مکس کریں تو زیادہ اچھا رہے گا اور نوڈلز اچھی طرح سے مکس ہوں گے اس کے بعد دو سے تین انڈوں کو الیدہ الیدہ پھینٹ کر نمک کالی مرز شامل کر کے فرائے کر لیجے گا اور اس کو بھی شرٹ کر کے اس چوامن میں ملا دیں ملانے کے بعد سپرنگ آونین ان کو اوپر چھڑک دیں اس ٹائم پر اس ہی ہے یا کم ہے اگر آپ تھوڑا نمک اٹھتا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا نمک آپ شامل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اس کو بنانے کا ایک طریقہ اور ہے کہ آپ نے چکن جو ہے نمک اور کالی مرچ میں ڈال کر بوائل کرنے رکھ دیا جب نمک اور کالی مرچ سے چکن اچھی طریقے سے بوائل ہو جائے تو آپ چکن کو اس وقت نکالیں جب اس کا پورا پانی خوش کھونے پر آجائے اور لاسٹ میں تھوڑی سی گریوی رہ جائے آپ نے بوٹیاں نکال کر اس کو شریٹ کر لینا ہے اور وہ جو بچیوی یخنی ہے اس کو چو من میں شامل کر دیجئے گا اور اسی طریقے سے انڈوں کو بھی فرائی کر کے شریٹ کر کے لاسٹ میں ملائیے گا لیکن جب آپ اس طریقے سے چکن کو شریٹ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لاسٹ میں چکن اور انڈے کو مکس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے سٹارٹ میں مکس کر دیا تو اور ایک ساتھ مکس کر دیا تو وہ ایک جگہ پر رہ جائے گا اور مکس سہی سے نہیں ہو گا تو آپ نے کیا کر نا ہے کہ تھوڑا سا پی اگلی رسی پی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلومات مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے